اسلام علیکم سٹوڈنٹس سوال نمبر پانچ ہے سراکہ بن مالک کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جواب سراکہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تیسری مرتبہ اس گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا سوال نمبر پانچ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے نیکس موف کرتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر چھپن ہے ستاون پہ کتاب کے صفحہ نمبر چھپن پہ آپ کے پاس ہیں خالی جگہ پور کریں خالی جگہ میں پہلی ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ریش کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے تو کیا آئے گا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے نمبر دو سفر حجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ڈیش بھی تھے تو اس کا جواب ہے گا سفر حجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آن ہو تھے نمبر تین مکہ مکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی ڈیش تھا اس کا انصرائے کا آبائی وطن تھا نمبر چار حجرت کرنے والے صحابہ کو ڈیش کہا جاتا ہے حجرت کرنے والے صحابہ کو معجرین کہا جاتا ہے نمبر پانچ مدینہ منورہ کے قریب ڈیش کی بستی تھی مدینہ منورہ کے قریب کبا کی بستی تھی نیک سوال ہے درست جواب پر ڈک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے پانچمیں سال مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی تو یہ جملہ کیا ہے غلط ہے نمبر دو حجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کی یہ جملہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانتے حضرت علی کے سپورٹ کی تھی نمبر تین غارہ سور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی یہ جملہ کیا ہے درست ہے نمبر چار حجرت کر کے آنے والوں کو انسار کہا جاتا ہے تو یہ جملہ غلط ہے حجرت کر کے آنے والوں کو مہجرین کہا جاتا ہے نمبر پانچ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب محقیہ ہے یہ جملہ کیا ہے ہمارے پاس درستہ ہے اس کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے نیکس سوال ہے کالم علف کو کالم بے سے ملائیں کالم علف میں ہمارے پاس جملے ہیں مدینہ منورہ کا پرانا نام مسجد قبع اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے نمبر پانچ ہے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو کالم بے میں ہمارے پاس موجود ہے کبا میں چودہ دن قیام فرمایا اپنے مسلمان بائیوں کی ہر طرح سے مدد کی یسرب تھا مہجرین کہا جاتا ہے پہلی مسجد اب کیا کرنا ہے کہ کالم علف میں دیئے گئے جملوں کو کالم بے کے صحیح جملوں سے ملانا ہے تو پہلے میں آئے گا مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب تھا نمبر دو مسجد کبا اسلام کی پہلی مسجد ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبا میں چودہ دن قیام فرمایا نمبر چار مدینہ کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے اپنے مسلمان بائیوں کی ہر طرح سے مدد کی نمبر پانچ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو مہجرین کہا جاتا ہے تو آج کا یہ کام ہے کہ سوال نمبر پانچ آپ نے کاپی پہ کرنا ہے اس کے بعد خالی جگہ درست جواب پر ٹیک اور غلط کا نشان کالیم علیہ کو کالیم بے سے ملائیں یہ آپ نے اپنی کتاب پہ کرنا ہے کتاب کا صفحہ نمبر چھپن ہے ستاون تینکیو